اللہ رب العزت کا روڑہ مرتبہ شکر ہے جس مالکِ کائنات خالکِ کائنات نے ہمیں نبی پاک صحبِ اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا اللہ رب العزت نے اپنی لاریب کتاب میں ارشاد فرمایا اَلَا اِنَّ عَوْلِيَا اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَالَا هُمْ يَحْضَنُونَ کہ بے شک خبردار جو اللہ کے محبوب بندے ہیں انہیں نہ تو کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمجین ہوئے ان کی علامت کیا ہے نشانی کیا ہے اللہ زین آمنون اللہ کے محبوب بندوں کی نشانی یہ ہے علامت یہ ہے اللہ زین آمنون وہ دو جو ایمان ہے وَقَانُوا يَتَّقُونَ اور پوری زندگی تقوی اختیار کرتے رہے کہ ان کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھٹنا ہر کام شریعت کے تابع ہوتا ہے وہ ہر لمحے اللہ رب العزت سے ڈرتے ہیں کہ کوئی ایسا کام سرزد نہ ہو جائے جس سے اللہ اور اس کا رسول نراز نہ ہو جائے نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ و نبیہ کم بخیاری کم کہ فرمایا صحابہ میں تم کو سب سے بہتر آدمی کی خبر نہ دوں سب سے بہتر آدمی نہ بتاؤ کالو بھلا صحابہ نے اس کے یاس اللہ کیوں نہیں بتائیں کون سبیدرہ دیا فرما اِذَا رَعُوْزَوْكِرَ اللَّهِ کہ بہترین آدمی وہ ہے جس کو دیکھنے سے خدا یاد آجائے تو انہی ہستوں میں سے ایک ہستی سائد وقتل شاہ امبالوی رحمت اللہ علیہ ہے آپ رحمت اللہ علیہ تعالیٰ ایک عالمِ محقی اور صوفی تھے اور سلسلہ علیہ نقشبندگیہ میں آپ موری تھے آپ رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک ہاتھ پر ضائع ایک کاری آیا آپ کا بہت زیادہ چرچہ تھا آپ کو ملنے کے لیے آیا کہ چلتے ہیں سائد وقتل شاہ امبالوی کے پاس وہ ہاتھ بیستہ کاری تھا اس کی کراہ بڑی خوبصورت تھی اس نے نمازِ عشاء آپ کے پیچھے ادا کی جب اس نے نمازِ عشاء ادا کی اس نے دل میں سوچا کہ یہ کیسے کراہ کر رہے ہیں آپ رحمت اللہ علیہ نے سائدہ سے کراہ کی اس نے کہا ہی نہیں کہا تو بہت زیادہ چرچہ ہے لیکن کراہ کیسے کرتے ہیں امہ نے دل میں یہ بات سوچی کہ پجر کے وقت نماز میں پڑھاؤں گا لوگ یاد کریں یہ کراہ کیسی ہوتی ہے اس آدمی نے یہ دل میں سوچ لیا جب پجر کے وقت پیدار ہوا آستانہ کے قریب ہی ایک تیلاب تھا وہ غسل کرنے کے لئے گیا جب کپڑے اتار کر رکھے غسل کرنے لگا تو کیا دیکھتا ہے کہ غسل کر رہا ہے کپڑوں پر آ کر شیر بیٹھ گیا ہے آدم بڑا حیران ہے غسل کر لیے آپ کیا کرنا ہے تو پریشانی میں ہے کیا دیکھتا ہے ساہیت وقت شاہ بالوی رحمت اللہ علیہ تشریف لے آیا آپ رحمت اللہ علیہ نے شیر کو فرمایا چال دفع ہو جا اس آدمی نے پجر کی نماز بڑھا لی ہے یہ بہت بڑا کاری ہے وہ آدمی بڑا حیران کہ میں نے یہ بات دل میں سوچی تھی ان کو کیسے پتا چال گیا اس میں جب کپڑے پہنے آپ کے قدموں میں گریا عرض کرنے لگا حضور یہ کیا معاملہ ہے کہ میں نے صرف یہ بات دل میں سوچی تھی آپ کو اس بات کا علم کیسے ہوا تو آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تم لوگوں نے زبان کی صلاح کیے ہم لوگوں نے اپنے دل کی صلاح کیا تو اسی وجہ سے سلطان عارفین رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں زبانی کلمہ ہر کوئی پڑھدہ دلدہ پڑھدہ کوئی ہو دلدہ کلمہ عاشق پڑھدہ کی جانن یار کلوئی ہو حضرت سائد و کنشہ امبالی رحمت اللہ علیہ آپ رحمت اللہ علیہ نے ایک دن مریدین سے فرمایا کہ تمہاری نماز آور ہے میری نماز آور ہے مریدین نے عرص کیا حضور آپ بھی حضور کرتے ہیں سنا پڑھتے ہیں سورت فاتح پڑھتے ہیں رکو سجود ہم بھی اس طرح پڑھتے ہیں فرمایا تم نماز پڑھتے ہو تو سبحانک اللہ وابی حمدکہ اس طرح مکمل کر کے گزر جاتے ہو تو آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا جب میں پڑھتا ہوں سبحانک اللہ جب اللہ رب العزت کی طرف سے جب تک یہ آواز نہیں آتی قبول ہے میں اس وقت تک آگے نہیں پڑھتا آپ رحمت اللہ علیہ اس قدر عالم محقق اصور کی تھے آپ رحمت اللہ علیہ کے استانے پر اس وقت کا بادشاہ ایک مہینے کے بعد کچھ نگر بھیجا کرتا تھا تو کچھ دن گزرے وزیرا مشورہ دیا حضور آپ کیوں مولیت پاسی کھانا بھیج جاتے ہیں وہ تصمیہ کھڑکاتے ہیں اور کیا کرتے ہیں وزیر کو بادشاہ نکم دیا پھر جائے استانے پر اور سعید وقتل شاہ کے بارگام ارز کیا کہ ایندہ لگر نہیں آئے گا وزیر کیا ارز کرتا ہے حضور آج کے بعد رزق بند ہو گیا سعید وقتل شاہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ نے رزق بند گر دیا ارز کے حضور نہیں بادشاہ کہ رہا فرمایا رازق اللہ ہے بادشاہ نہیں ہے کچھ دنوں کے بعد ہوا کیا لگر بند ہو گیا سعید وقتل شاہ رحمت اللہ علیہ کے دربار میں آنا لگر بند ہو گیا بادشاہ کے پیٹ میں درد ہونا شروع ہو گیا اور پیٹ پھول گیا اس نے دل میں سوچا پہلے لگر بھیتا تھا آپ نہیں بھیجا یہی وجہ ہے کہ درد ہو رہی ہے